بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت پیٹرن لے کے آئی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اپنی حفظ عمان میں رکھے اس پیٹرن میں جو میں ہک استعمال کروں گی 2.5 ایم ایم کی ہوگی اور جو میں وول استعمال کروں گی وہ 3 پلائی کی ہے یقیناً آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوں گے میرے چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے آئیے تو نیو پیٹرن سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم رنگ بنائیں گے یہ دیکھئے رنگ ریڈی ہو گئی ہے 24 ڈبل کروش لگاؤں گی 1 2 3 ڈبل کروش لگا رہی ہوں 24 آپ کو یہ ڈیزائن بہت پسند آئے گا بہت اچھا بنتا ہے اور آسانی سے بنتا ہے آپ میرے ساتھ بنایے راؤنڈ پورا کر کے کاؤنٹنگ کر کے جوڑنا چکھاؤں گی آپ کو 24 ہو گئے ہیں یہاں پہ جوڑ دیں گے 3 چین بنائی تھی ٹاپ پہ جوڑ رہی ہوں یہ دیکھئے بیس تیار ہو گئی ہے سیکنڈ ڈراؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ ڈراؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں 1 2 3 3 چین کے ساتھ اسی گیپ میں لگاؤں گی یہ 2 ہو گئے 1 چین بنائیں گے 1 سکپ کریں گے 2 میں لگائیں گے اسی طرح نیا پہٹنڈ سٹارٹ ہو گئے 1 1 چین 1 miss 2 میں لگائیں گے اسی طرح پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے ناظرین سیکنڈ ڈراؤنڈ میں نے سٹارٹ کر لیا اس پہ 3 لگائیں ہیں 1 چین کے ساتھ یہ لگانا سکھا رہی ہوں آپ کو 1 میں 2 لگائیں 2 ڈبل کروشے 1 چین یہاں پہ جوڑ دیا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھئے اس پہ 8 راؤنڈ آئیں گے ہر راؤنڈ میں 1 بڑھے گا اور سائٹ پہ 1 چین مینٹین رہے گی 8 راؤنڈ کے بعد پھر میں آپ کو اس کا نیا پیٹرن جو سٹارٹ ہوگا وہ سکھاؤں گی 1 2 راؤنڈ ہو گئے ہیں 6 راؤنڈ آئیں گے اس کے بعد ہم نیا پیٹرن سٹارٹ کریں گے 6 راؤنڈ رپیٹ ہے وہ میں رپیٹ کر کے بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ناظرین میں نے آپ سکھا ہاتا کہ سارا رپیٹ ہے اس کو میں 6 سے 7 راؤنڈ لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں 9 راؤنڈ لگے ہیں 2 بننے ہوئے تھے 7 میں نے بنائے ہیں سائٹ سے 1 1 بڑھتا گیا ہے اور 1 چین کے ساتھ اس میں کوئی بھی فالتو ہم نے ڈبل کروشے نہیں لگایا اس سائٹ پہ 2 بڑھتے گئے ہیں 1 کے ساتھ 1 ملایا یہاں پہ 1 بڑھ گیا اس پیٹرن میں 1 ہی بڑھتا رہا 1 چین کے ساتھ اب یہاں پہ 2 چین کے ساتھ 1 کا گیپ دیں گے اور یہاں پہ لگاتے جائیں گے آئیے تو جالی بنانا سیکھتے ہیں 2 چین یہ سامنے آگئے 2 چین 1 سکپ کیا چین یہ دیکھیں 2 چین کے ساتھ پوری جالی بنائی ہے یہ دیکھیں اسی طرح ساری جالی بنی ہے 2 چین بنائوں گے 1 2 3 یہ 3 کے ساتھ چوڑ دیا یہاں تک ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نیکس راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں سلپ اسٹیچ کی مدد سے یہاں آگئی ہوں 1 2 3 چین 1 2 3 3 چین کے ساتھ ڈبل کروش لگا رہی ہوں یہ دیکھئے 3 چین بنائی ہے 2 ڈبل کروش لگا رہی ہیں 1 گیپ سکپ کریں گے یہاں پہ یہاں اس گیپ میں لگائیں گے 1 2 3 چین لگا رہی ہیں اسی طرح پورا راؤنڈ کمپلیٹ کروں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے ناظرین یہاں پہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ 3 چین جو بنائی تھی اس کے ساتھ جوڑ دوں گی یہ دیکھئے یہاں پہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ ہم سلپ سٹچ لگائیں گے یہاں گیپ میں آگئی ہوں 3 چین جیسے یہ 2 بن گئی اس طرح یہ بھی 2 بن گئی پھر سیم کنڈیشن 3 چین یہاں پہ ہم نے کوئی چین نہیں بنائی تھی یہ جوڑے ہوئے بنے ہیں اور یہاں پہ ہم 1 چین کا اضافہ کریں گے یہ دیکھئے 1 چین بنا کے اس گیپ میں آگئے ہیں سینٹر میں 3 چین بناتی ہوں سائیڈوں پہ 2 ڈبل کروش لگاتی ہوں یہ دیکھئے اسی طریقے سے راؤن کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ ریپیٹ ہوگا اسی طرح ریپیٹ ہوتے جائیں گے یہ راؤن کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے 1 چین کے ساتھ میرا راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے 1 چین بنا لی ہے یہاں پہ 3 چین جو تھی اس کے اوپر ٹاپ پہ جوڑوں گی یہ دیکھئے ہمارا راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت خوبصورت بن رہا ہے نیکسٹ راؤن جی سٹارٹ کرتے ہیں سیم کنڈیشن سے بنے گا سلپ اسٹیج کی مدد سے اس گیپ میں جاؤں گی 1 2 3 چین یہ 2 ہو گئے ہیں 1 2 3 چین سیم بن رہا ہے 1 چین بنا کے یہاں پہ لگاؤں گی یہ دیکھئیں ایسے پھر پھر چین بنانے کے باد اس گیپ میں لگاؤں گے 2 ڈبل کروش شیف 1 2 3 چین کے ساتھ 1 چین بنانے کے باد یہ دیکھئیں اسی طرح بنتا جائے گا یہ جھوٹتے جائیں گے آپ اس میں سیم طریقے سے بن رہا ہے اس کے اوپر جو راؤنڈ جائے گا 1 چین کے ساتھ جیسے یہ راؤنڈ بننا 1 چین کے ساتھ اسی طرح اس کے اوپر بھی 1 چین کے ساتھ ایک راؤنڈ اور آئے گا اس کے بعد فائنل راؤنڈ ہوگا یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر وان چین والا راؤنڈ بھی اوپر پورا کر کے پھر دکھاتی ہوں آپ کو فائنل راؤنڈ دیکھئے ناظرین ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں سے یہ رپیٹ راؤنڈ تھا میں نے یہ آپ کو بنانا سکھا یا یہاں پہ وان چین کے ساتھ یہاں ہاف کروشے سے جوڑ رہے تھے اب یہاں سے فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے یہاں میں نے جوڑا ہے وان چین کے ساتھ یہ ہی سی ہم سٹارٹ کریں گے ہاف کروشے سے جوڑ ہاں پہ یہ دیکھ یہ فائنل راؤنڈ ہے اسی طرح بنیں گے راؤنڈ فائنل راؤنڈ پورا کر کر دکھاتی ہوں کوئی بھی فالتو بھی چیز نہیں بن رہی ہے تھری اس سائیڈ پہ ڈبل کروشے تھری اس سائیڈ پہ ڈبل کروشے ہاف کروشے کے ساتھ یہاں جوڑ رہی ہوں اس کے بعد اسی طرح سارا روپیٹ راؤنڈ جائے گا یہ سارے جتنے بھی بنیں ٹو ٹو کروشے کے بنیں اور یہاں پہ یہ تھری تھری کروشے سے بند ہو رہا ہے راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ناظرین فائنل راؤنڈ پورا ہو گیا ہے بہت اچھا بننا ہے یہ دیکھئے بہت ہی بہت ہی آپ بھی بنائیے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا اور میرا ساتھ یہ ہی تک تھا پھر ملتے ہیں نئے پیٹرن کے ساتھ تینک یو سو مچ